بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو صوفی ایڈوکیشن پوائنٹ میں خوش آمدید حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اللوگا والعدب اس سے پہلے ایک پارٹ جو ہے اس ویڈیو کا وہ اپلوڈ کیا گیا ہے اس میں پندرہ ایم سی کیوز شامل تھے اور یہ جو دوسرا پارٹ ہے اس کا اسی پیپر کا تیس ایم سی کیوز تھے تو ویڈیو لیندھ ہی ہونے کی وجہ سے اس کو شارڈ کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں جو سولہ اور سترہ آگے جو کون ورڈ جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں ان کی بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں تمہارے پاس جو کوئیچن نمبر سولہ ہے وہ ہے کہ شائرن لاکبن بمحل ہلی شعرائی من ہوا یہ کن کا لکب ہے حارس بن حلیزہ ہے آشا باہلہ ہے ابو محجن ہے سکفی اور دال آپشن ہے المحل ہل بن ربیع التغلبی تو اس کا دال جو آپشن ہے وہ کریکٹ ہوگا المحل ہل بن ربیع جو اتغلبی یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے نیس کوئیچن کی بات کرتے ہیں کوئیچن نمبر سترہ ہے شائرن جاہلی یون ماتا شابن کہ وہ کون سا جاہلی شائر ہے جو کہ اپنی جوانی میں قتل کر دیا گیا فوت ہو گیا تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ دال ہوگا طرفت بن العبد جو ہیں طرفت بن العبد البکری بن عبد البکر جو قبیلہ ہے اس سے ان کے نسبت تھی تو دال آپشن اس کا کریکٹ ہوگا نیس کوئیچن کی بات کرتے ہیں من مولیفو کتاب انعال اقد الفرید اقد الفرید کے مولیف جو ہیں مصنف ہیں ان کا نام کیا ہے ابن جنی ہے الکل کشندی ہے ابن عبد الربی ابن رشیق الکیروانی تو اس کا جی اما آپشن دروس ہوگا ابن عبد الربی ابن عبد الربی جو ہیں یہ انہوں نے الیکد الفرید جو کتاب لکھی ہے نیس کوئیچن کی بات کرتے ہیں چارہ آپشن ہیں اور اس کا جو بھی آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ زبابہ کہتے ہیں مکھی کو اور زبابہ سے مراد ہوگا کالی مکھی اور اوہ زرکہ یا کے نیلی مکھی جو ہے زبابہ تو سودہ کالی مکھی کو کہتے ہیں اور اوہ زرکہ یا کے نیلی مکھی کو تو یہ اس کا جو معنی ہے انترہ تو بنو شداد کا انترہ کا نیس کوئیچن ہے کہ اسم الخنسہ اس کا اصل نام کیا تھا بنت حاشم بن شرید ہے تماظر بنت عمر ہے سلمہ اور خولہ تو اس کا جو رائٹ اپشن ہوگا یہ باہ ہوگا تماظر بنت عمر بن شرید خنسہ کا لقب تھا اور یہ شعارہ المخدرمین میں سے ہیں جاہلی دور بھی دیکھا انہوں نے اور اسلامی بھی تو انہوں نے شائری بھی کی ہے اسلام لے آئی تھی ان کے چار بیٹے تھے وہ بھی اسلام لے آئی تھی اور جنگ قادسیہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں کی شہادت ہوئی تھی نیس کوئیچن کی بات کرتے ہیں من ہوا امام البیانی فیل اسر الاباسی اسر الاباسی میں امام البیان ان کو کہا جاتا تھا عبد الحمید القاتب ہے الجاہز ہے المبرد ابن کتائبہ تو بابشن اس کا درست ہوگا الجاہز عمر بن باہر الجاہز جو ہیں ان کو امام البیان کہا جاتا ہے اسر الاباسی میں نیس کوئیچن ہے کہ من ہوا امیر البیانی فیل اسر الحدیثی کہ اسر الحدیث میں موجودہ دور میں امیر البیان کن کا لقب ہے طاہا حسین ہے مصطفی لطفی المنفلوتی ہے شکیب رسلان ہے اباس الائقاد ہے اس کا جیم آپشن کریکٹ ہوگا شکیب رسلان جو ہیں ان کا لقب ہے امیر البیان فیل اسر الحدیث نیس کوئیچن کی بات کرتے ہیں کہ من ہوا صاحب و قصہ تو دعاوالکروان کہ یہ قصہ جو ہے یہ کنہوں نے لکھا ہے دعاوالکروان جو ہے طاہا حسین ہے محمود تیمور ہے توفیق الحکیم عباس محمود علی قاد ہے اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا یہ علیف ہوگا طاہا حسین طاہا حسین نے یہ قصہ لکھا ہے دعاوالکروان جو ہے نیس کوئیچن کی بات کرتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ ایم سی کیوز آیا تھا کہ مولیف مؤجم العین یہ خلیل بن احمد الفراہیدی نے لکھی ہے فراہیدی لکھا ہوا ہے یہ آپشن اس کا کریکٹ ہے نیس کوئیچن ہے کہ ما اسم دیوان ابوالکاسم الشابی ابوالکاسم الشابی کے دیوان کا جو نام ہے وہ کیا ہے شاہری کا جو دیوان ہے امانی الاسد ہے امانی الحیات ہے امانی الحب امانی الوطن با آپشن اس کا درخص تو ہوگا وہ امانی الحیات ہے اور ابوالکاسم الشابی جو ہیں ان کو شائر الخضراء بھی کہا جاتا ہے ان کا یہ بھی لکب ہے یہ جو ایم سی کیوز ہے یہ بھی ایف پی ایسی کا جو پیپر ہوا تھا دوہزار بیس کا نو جنوری کو اس میں بھی یہ آیا تھا ایم سی کیوز نیس کوئیچن کی بات کرتے ہیں کان ابوالتاہیہ شائر انفل زہد الالگزل ہے الحماسہ ہے حماسہ اور التشبیب تو اس کا علیف آفشن درست ہوگا ابوالتاہیہ جو ہے یہ زہد کا شائر ہے جتنی بھی اس کی زیادہ تر شائری ہے وہ زہد پر ہے نیس کوئیچن ہے اشتہار خلیل مطران بھی کسیدہ تی ہی خلیل مطران جو ہیں اپنی کسیدے کی وجہ سے مشہور ہوئے فنجان کہوہ ہے آتی بہت شاملہ خیال و رحب وللہ حدارہ اس کا جو علف آفشن ہے وہ درست ہے کہ فنجان کہوہ فنجان کہتے ہیں چائے کی پیالی کو پیالی کو کہتے ہیں سوری تو کہوہ کہوے کی پیالی یہ خلیل مطران کا مشہور کسیدہ ہے صفت تفاصیر مولیف ہوئے کنہوں نے تصنیف کی ہے السابونی ہے المراغی ہوگا یہ العالوسی ہے الزحیلی ہے اس کا جو علف آفشن ہے یہ درست ہے السابونی کنہوں نے تصنیف کی ہے نیس کوئیچن الحاشیہ ترادف کلمہ کہ حاشیہ کے مترادف جو کلمہ ہے وہ کون سے ہے البیاز ہے الشاہد ہے الحامش انناس ہے تو اس کا جو رائٹ آفشن ہوگا وہ جیم ہوگا الحامش حامش جو ہے حوامش کہتے ہیں حاشیہ کو یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں بیاز بھی نہیں کہتے بیاز اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی جگہ سے کچھ مس ہو اصل میں سرخی کو کہتے ہیں سفیدی کو تو اگر کسی سے کوئی عبارت مس ہو گئی ہو کہتے ہیں شاہد بھی نہیں ہوگا اور انناس جو ہے یہ اصل ٹیکسٹ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انناس تو یہ بھی نہیں اس کا جو حاشیہ کا مترادف ہوگا وہ الحامش ہوگا یہ ہے ہمارے پاس لاسٹ قویچن ہے کہ اول من اللہ فی علم البدی کہ یہ بھی روپیٹ ہو رہا ہے لاسٹ ویڈیو میں بھی آیا ہے تو کون ہیں علم البدی میں سب سے پہلے جنہوں نے لکھا تھا علم البلاغت کا یہ ٹوپک ہے اسلام ہے جو بڑی ہیں وہ ہے علم البیان ہے علم المعانی اور علم البدی تو اس میں کنہوں نے سب سے پہلے جو لکھا تھا علم البدی پر وہ ہے علف اے عبداللہ بن المعتز جو ہیں انہوں نے لکھا تھا آباسی خلافہ میں سے ہیں یہ تو عبدالکاہر الجرجانی بھی نہیں ہے انہوں نے ویسے لکھی ہے کتاب اسرار البلاغہ تو بھی نہیں ہے ابو عبیدہ بھی نہیں یہ آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ عبداللہ بن المعتز دوستو آج کے لئے یہ ٹوپک ہمارا جو تعلق اول عدب کا یہ کمپلیٹ ہو گیا دو پارٹ اس کے ہو چکے ہیں فرسٹ بھی اور سیکنڈ بھی انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی موسیقی